موسیقی آپ لوگ کسی کے زمین کے کنسٹرکشن کے معاملات میں مج جائیے دو مندلس کے ذمہ داروں کو نوٹس دی گئی تھی ان کو بلا کر ان سے بات کی گئی انہوں نے اپنی غلطی کا اطراف کیا کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے میں نے جناب پاشا خادری صاحب سے کہا کہ اگر وہ اپنی غلطی کا اطراف کر رہے ہیں معافی نامہ لکھ کر دے رہے ہیں تو ان کو ایک وارننگ کے ساتھ ان کو کہا جائے کہ دوبارہ اس طرح کی غلطی مت کریے میں پھر سے کہہ رہا ہوں ایک چیز کا ایک سبر کا پائمانہ ہوتا ہے آپ ان چیزوں میں مت جائیے عوام کے لیے راحت بنیے زہمت مت بنیے بار بار میں آپ کو اس بات کو کہہ رہا ہوں اس سے منجلس کا نام متاثر ہوتا ہے اور میں خاموش بیٹھ کر منجلس کے نام کو متاثر ہونے نہیں دوں گا تو یہ آپ سے کہہ رہا ہوں خاص طور سے تمام عراقین اسمبلی سے عراقین بلدیہ سے صدر مطمدین سے اور اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں تو اس کا خاص خیال رکھئے کسی بھی تاریخے سے ان چیزوں میں مت جائیے آپ کا کام عوام کو راحت پہنچانا ہے ہمارا کام سپیٹ بریکر بن کے کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے اس چیز کا خاص خیال رکھئے تیسری بات ہی ہے کہ میں عراقین اسمبلی سے اور عراقین بلدیہ سے خاص طور سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جتنے کام منظور ہوتے ہیں مرہوم خواہد سالہ رمیلت کے زمانے سے ہمارا یہ تاریخِ کار رہا یہ اصول رہا کہ ہر کام کا افتتاہ ہوگا اور افتتاہ کا تاریخہ یہ ہوتا ہے کہ اس مقامی صدر مطمدین کو لے کر وہاں پر افتتاہ کا پتر جہاں پر ترخیاتی کام کا آغاز ہوگا وہاں پر افتتاہ کے پتر کو نصب کیا جاتا ہے اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے اور جو اصول مرہوم خواہد سالہ رمیلت کے زمانے سے چل رہا ہے اس کو جاری رکھئے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عراقین بلدیا اپنے آپ کو بہت زیادہ اقل مند سمجھ رہے ہیں یقیناً وہ بہت اقل مند ہے میری اقل ان سے تھوڑی کم نظر آتی ہے آج کل ان کو وہ سوشل میڈیا پر ایک خوٹو دال کے بتا رہے ہیں کہ صدر محترم ہم نے یہ ترخیاتی کام کا آغاز کر دیا یاد رکھئے اگر میں رکن پارلیمان بنا ہوں تو اللہ کے خضل و کرم سے اور مندلس اتحاد المسلمین کے عراقین اور صدر مطمدین اور محبان کی محنت کی وجہ سے بنا ہوں اگر آپ بھی رکن بلدیا رکن اسمبلی بنے ہیں تو صدر مطمدین کی محنت کی وجہ سے بنے کوئی فرد مندلس سے بڑا نہیں ہو سکتا نہ میں بڑا ہونے دوں گا انشاءاللہ تو اس لیے یہ سنیے اسی لیے میں قاس طور سے عراقین اسمبلی سے عراقین بلدیا سے گزارش کر رہا ہوں کہ افتتاح ہونا چاہیے اقوار میں اشتہار آنا چاہیے اور صدر مطمدین کی بھی اگر بڑی فوٹو آپ نہیں دال سکتے اپنے سے تو چھوٹی فوٹو ڈالیے کم سے کم ڈالیے اور میں بہدر پورا کی عراقین بلدیا کے ساتھ میٹنگ لیا ہوں رکن اسمبلی کے ساتھ اس میں بھی میں نے یہ بات کہی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگ اس چیز کو سمجھیں گے اور اسی طریقے کے ساتھ ہم کام کرتے رہیں گے آخری بات یہ ہے کہ ملک کے حالات سے آپ واقف ہیں اور حالات جو بھی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو اس لیے پہلے سے زیادہ ہم کو منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنا ہے اور منلس اتحاد المسلمین پورے ملک میں اپنی ایک پہچان سیاسی پہچان بنا چکی ہے الیکشن ہم لڑیں گے انشاءاللہ و تعالی جیت اور ہار کی فکر مجھے نہیں ہے اگر آج میں نہیں جیتوں گا تو شاید میری زندگی کے بعد کوئی منلس کامیاب ہوگی اگر مرہوم صدر عبدالوحید و ایسی ہیدر آباد کی پارلیمنٹ کلیکشن نہیں لڑتے تو نائنٹین ایٹی فور میں سالار ملت پارلیمنٹ کلیکشن پہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے تو یہ اس بات کو آپ سمجھئے کہ بہت سے منلس کے وہ زیادہ چاہنے والے ہیں جس کو مرہوم خائد سالار ملت کہتے تھے ان لوگوں کے بارے میں کہ ماں سے بڑھ کے چاہی پاپا کٹنی کا الہی تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے دل و دماغ پر ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ کیوں لڑ رہے کیوں لڑ رہے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے کسی کا سوال کا جواب دینی کی ضرورت نہ کبھی تھی نہ کبھی رہے گی میرا ماننا یہ ہے میری جماعت کا ماننا یہ ہے میری جماعت کا دستور مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم جمہوریت میں حصہ لیں گے اور ہم کسی کی اجازت کے بغیر ہم الیکشن لڑتے آئے اور لڑتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی آج نہیں تو کل کامیابی حاصل کریں گے مگر آج ملک میں جو بھی حالات ہیں جو نامسائب حالات سے ملک گزر رہا ہے اخلیتوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے یہ سب کے سامنے آیا ہے اور یہ سب کے سامنے بھی آیا ہے کہ کون مظلوم کی آواز کو اٹھاتا ہے کون مظلوم کے آگ سے بہتے ہوئے آنسوں کو پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے جس کا گھر بار لٹ چکا ہے کون ان کو ہمت اور دلاسہ دلاتا ہے تو یاد رکھئے یہ مندلس کا کام یہ ہے کہ ہم ایک سیاسی طاقت بنیں گے اور ہم کو کسی بھی طریقے سے اپنے دل و دماغ میں اس چیز کو پیدا ہونے مت دیجئے کیونکہ مبارک مئنہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان کو جہنم میں زنجیروں سے جکڑ دیا ہے اب رمضان ختم ہوگا تو شیطان اور اس خبیص کے چہنے والے نفس کے ساتھ پھر سے کھڑے ہو جائیں گے مگر میں مندلس اتحاد المسلمین کا ایک سپائی ہوں میں اپنا کام کرتا رہوں گا جماعت کے تمام رفقاؤں کے ساتھ آج الحمدللہ مندلس اتحاد المسلمین کا پرچم نہ صرف سرزمین دکھن پر بلکہ مہاراشترا کی سرزمین میں کرناٹکا کی سرزمین پر اتر پردیش میں بیہار میں جھارکنڈ میں مندلس اپنا پرچم لہرا چکی ہے مندلس اپنے سیاسی وجود کا احساس دلا چکی ہے ہاں اسملی کلیکشن میں ہم کو کامیابی نہیں ملی اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے آج نہیں ملی کل ملیں گی مگر جو لوگ لڑنے سے ڈر جاتے ہیں وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو ہم کو ایک مقصد کے تحت اپنی سیاسی ججدہت کو جاری رکھنا ہے ہمارا ایک مقصد ہمارے ایک سونچ ہے اور اس کے تحت ہم کام کرتے آئے اور کام کرتے رہیں گے الیکشن نہیں لڑیں گے تو پھر اپنی آواز کیسے پہنچائیں گے مظلموں کی فریاد کون سنے گا اور جمہوریت کی تل حقیقت یہ ہے کہ جس کسی کے نمائندے ہوں گے انہی کی آواز کو سنا جائے گا میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کسی حد تک مندلس کے پیغام کو خبول کیا گیا کسی حد تک لوگ سمجھ نہیں پائے آج نہیں سمجھے کل سمجھیں گے مگر میں ان لوگوں کو ایک بات کہنا چاہوں گا جو مندلس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں آپ انگلیاں اٹھاؤ پھتر پھیکو گولیاں چلاو ہم کو ختم بھی کر دو مگر یاد رکھو یہ ہمارا عظم ہے یہ ہمارا پیغام ہے اور ہم اپنے مقصد میں زد کے ساتھ آگے بڑھیں گے مندلس اتحاد المسلمین کسی سیاسی پارٹی کو جتانے کا یا ہرانے کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا ہے ہم اپنی پارٹی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مندلس کی کامیابی سے مظلموں کی اخلیتوں کی ایک آواز پہنچے گی ان کی حمت اور ہنسلے بلند ہوں گے اور کسی حد تک ان سے انصاف بھی کیا جائے گا تو یہ ہماری کوشش ہے اور ہم اس کوشش میں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا کرتے رہیے اور مندلس کو مضبوط کرتے رہیے اور انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ اسمبلی کے انتخابات آئندہ سال اس کا مخرر وقت ڈسمبر ہے اب نہیں معلوم کہ یہاں کے ریاستی حکومت کب کرانا چاہتی ہے کسی ایک میڈیا کے ذمہ دار نے مجھ سے پوچھا کہ الیکشن کی تیاری کیسے چل رہی ہے تو میں نے کہا کہ مندلس کے صدر و متمدین ہمیشہ ایور ریڈی ہوتے ہیں اگر ایک مہینے میں آپ کرائیں گے تو ہم کرنے کو تیار ہیں ہم وہ سیاسی پارٹی نہیں ہیں جو الیکشن کی تیاری کے لیے تیاری کرتے ہیں ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں ہمارے عراقین بے بلدیا عراقین اسمبلی صدر و متمدین محیبان مندلس ہمیشہ عوام کے درمیان میں رہتے ہیں اور ہم کو اپنی اس کام کو اور تیزی سے کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ تعالی اسمبلی کے انتخابات آئیں گے بہت سے لوگ بہت سے باتیں کر رہے ہیں بعض لوگ کم اقل ہیں تو اپنے اقل کے لحاظ سے اپنے اپنے تجزیوں کو پیش کرتے ہیں مگر مجھے اللہ کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ رہا مجھے اللہ کی ذات پر میں نے ہمیشہ توقع کیا اور انشاءاللہ تعالی ہم تمام مل کر اجتماعی طور پر محنت کرتے آئے محنت کرتے رہیں گے اور اللہ اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقِ تفیل میں اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرتا آئے اور اس بار بھی کامیاب اور کامران کرے گا شہر کی امن کو ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے امن مضبوط رہے گا تو ہر کوئی ترقی کرے گا اور سکون اور راحت کی سانس لے گا اور اگر آج الحمدللہ برسوں سے شہر میں امن ہے تو یقیناً اس میں انتظامیاں اور پولیس کو جہاں پر کریٹ ملتا ہے وہیں پر منلس اتحاد المسلمین کی عراقین کو بھی کریٹ ملنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی حکمت عملی سے اپنی دور اندیشی سے اور اپنے سور کے ساتھ اس شہر کی امن کو مضبوط رکھا اور ہم کو اپنے اس شہر کے امن کو مضبوط رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو لوگ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں جو لوگ فرخہ پرستی کے زہر کو عام کرنا چاہتے ہیں ہماری کوشش ہی ہونی چاہیے کہ محبت کو عام کریں فرخہ پرستی کو بڑھنے نہ دیں اور منلس اتحاد المسلمین کی برطری کو برخرار رکھیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ چند اہم باتیں تھیں انشاءاللہ تعالی ایک تفصیلی گفتگو تفصیلی بات جلسے یوم القرآن میں ہوگا اور اس میں اور مزید چیزیں جو بھی میں آج نہیں بول سکا انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو جمعہ دلیدہ کے اس جلسے میں انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو اور باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا مگر اوٹرلس کے کام میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے صرف یہ اسمبلی حلق جات کی حد تک میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جبلی ہل اسمبلی حلقے کے تعلق سے بھی کہہ رہا ہوں مشیر آباد امبر پیٹ سنت نگر بلکہ جہاں کہیں بھی گریٹر حیدر آباد میں مندلس اتحاد المسلمین کی ابتدائی ہے آپ آئیے اگر آپ کو کسی چیز کی انفرمیشن کی ضرورت ہے تو سید مشتاف کے پاس بیٹھ کر آپ وہ تمام معلومات حاصل کریے مگر یاد رکھئے جنیون اوٹر کا نام اوٹرلس سے نہیں کٹنا چاہیے اور میں دیکھا ہوں الیکشن کے دن جا کر چیخو پکار کرتے ہیں آہ میرا نام کٹ گیا تو آپ اس کو ہنے مند دیجئے آپ بیٹھئے الیکشن کمیشن بھی اس بات کا ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جنیون اوٹر کا نام نہیں کٹا جائے گا تو اس پر ہم کو بہت زیادہ توجہ لینے کی ضرورت ہے اور الحمدللہ پرلیمانی حلقے میں ایک دن میں حلق سملی کاروان میں دو سو نووت کوڑ کی ایک نئی سیوریج لائن کے کام کا آغاز ہوا ہے اور پھر بات دور پرہ فلائیور کا وہ بھی مکمل ہو چکا ہے میں معذرت بھی چاہتا ہوں کیونکہ ایک پانچ سال کا لمبا عرصہ لگا اس کو مکمل ہونے کے لئے مگر الحمدللہ وہ کام مکمل ہو گیا اور صاحب تیسری بات یہ ہے کہ اسنڈیوی کی طرف سے اسملی حلقجات بہدر پرہ میں چندرائن گھٹا میں اور یاخد پرہ میں ملک پیٹ میں ان چار اسملی حلقجات میں بے وڑے نالوں کے کاموں کا آغاز ہونے والا ہے اس میں بھی ہم کو ٹھہر کر ان کاموں کو کروانا ہے کیونکہ اکثر یہ دیکھنے میں آتا کہ بارش جب ہوتی ہے اس سے پانی کافی جمع ہو جاتا ہے اور یہ کلیمیٹ چینج کی وجہ سے کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ ہیدر آباد میں نومبر میں بارش ہوگی تو یہ کلیمیٹ چینج کی وجہ سے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکتوبر نومبر تک بھی ہیدر آباد میں بارش ہوتی ہے تب مثال کے طور پر جو بہدر پورا میں اسنڈی پی کا کام ہے رحمت نگر سے ہوتے ہوئے بادر پورا چورستے سے کشن باغ کی طرف جو پانی جاتا ہے جو اسپتال بیچ میں ہیں وہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے تو اسنڈی پی کا کام شروع ہوگا اور میں صاف طور سے کہہ رہا ہوں کہ جو نقشہ بنایا گیا وہ ڈیمولیشن ہوگا اور گورنمنٹ اس کے پیسے بھی دیں گی اگر کوئی آکے بولیں گا نئی صاحب انہوں بندلس کے بہت بڑے چانے والے ہیں چانے والے ہیں تو خوربانی دو اور گورنمنٹ اس کے پیسے لوگ کام نہیں رکنے والا ہے کیونکہ جب بارش ہوتی ہے اور پانی جمع ہو جاتا تو جو لوگ گھٹنے ورابر پانی میں اپنی موٹسیکل کو آف کر کے لے کر جاتے ہیں ان کی زبان پر محبت کی باتیں نہیں ہوتی ان کی زبان پر محبت کی باتیں نہیں ہوتی کیا کر رہا ہے یہاں پہلے کیا کر رہا ہے یہاں کا کارپریٹر دیکھو کوئی نہیں بیٹھے دکھ رہے ہیں امار کو تو اس لیے وہ کام ہونا ہے اور وہ کام کرا کے رکھے کیے ورنہ یہ جو موسم کی تبدیلی سے جو آچانک بارش ہو رہی ہے دس منٹ کی بارش اگر ہوتی ہے تو چار دن کی بارش کے برابر بارش ہو جاتی ہے تو اس لیے اس حقیقت اور سن ڈی پی کا کام جہاں کہیں بھی ہوگا ہم کو اس کام کو کرانا ہے کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ دیر دو سال پہلے جب بارش ہوئی تھی اور اس میں کتنا نقصان ہوا بربادی ہوئی تو ان نالوں کا کام ماشاءاللہ سے احمد پاشا خادری صاحب کی توجہ کی وجہ سے بار بار وہاں پر یترب نگر میں یترب نگر میں حضرت اللہ وہ کام تیزی سے چل رہا ہے اور بھی مہت سے مقامات پر یہ کام ہوگا اسن ڈی پی کا تو اس پر بھی ہم کو جہاں جہاں یہ کام آپ جانتے ہیں صدر متمدین عراقین ورلی عراقین اسمبلی اس کام کو کروائیے اس کام کو شروع کروائیے کیونکہ وہ نالوں کی وائڈننگ کا کام بہت ضروری ہے موسم کی تبدیلی ایک حقیقت بن چکی ہے کلائمٹ چینج ایک حقیقت ہو چکی ہے اور اکٹوبر نومبر تک بارش تیزی سے ہو رہی ہے تو اس لیے انہوں کی کاموں کی طرف ہم کو توجہ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ کام منظور ہو چکے ہیں میرے خیال سے چھے سو یا آٹھ سو کورڈ کے کام ہے شاید آپ کے کاروان کونسٹینسیو میں بھی الحمدللہ وہاں پر ملٹری کی طرف سے اجازت مل گئی ہے کیونکہ جو پلکاپور نالا جو وہاں پر چیک ڈیم ڈال دیا گیا تھا اب اس چیک ڈیم کو نکال کر آپ کے گوڑی ملکاپور مین روڈ کے ہاں ریتی بولی چورستے کے پاس مین روڈ پر ملٹری کی اجازت مل چکی ہے وہاں پر ملانے سے الحمدللہ جو پانی کا بہا